میتھلوجی میں ایک سے ایک شکتی شالی اور خطرناک دانو کا ورنن کیا گیا ہے لیکن وہ سبھی دانو کمزور نظر آئیں گے اگر ان کا مقابلہ سمدری دنیا کے گہرائی میں رہنے والے ساپ The World Serpent سے کیا جائے World Serpent کا مطلب ہے ایک مہا دانو اور نورس میتھلوجی کے حساب سے وہ دارتی کی سمندر کی عسیم گہرائی میں بسا ہوا ہے اس انتظار میں کی وہ کب گہرائی سے اٹھ سکے گا اور ایک نئے کال کا آگاز ہو سکے گا World Serpent کو میٹ گارڈ سرپنٹ سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کی پیچھے کا ایک کارن ہے کارن یہ ہے کہ نورس میتھلوجی کے معنی تو World Serpent لوکی کے تین بچوں میں سے ایک تھا اس کی بہن ہیل کو پاتال لوک میں بھیج دیا گیا تھا جہاں وہ راج کر سکے اور World Serpent کو سمندر کی گہرائی میں فیک دیا گیا تھا سمیہ کے ساتھ World Serpent صرف سمندر کے جیوی نہیں بلکہ پورے سمندر کو ہی اپنا بھوجن بنانے لگتا ہے اور اس کا شریر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پوری دھرتی کو اپنے شریر سے کور کر سکتا ہے اور اگر وہ اپنی پونچ کو اپنے موہ میں ڈال لے تو ایسا پرتیت ہوگا کہ World Serpent اپنے شریر سے دھرتی کو گارڈ کر رہا ہے یا پھر اس کی رکشہ کر رہا ہے اس لیے اس کا نام میٹ گارڈ سرپنٹ بھی ہے الگ الگ میتھلوجی میں اسے الگ الگ روپ سے دکھایا جاتا ہے کہیں World Serpent کو ایک وشال ساپ مانا گیا ہے تو کہیں انہیں ایک ایسا دانب مانا گیا ہے جس کا شریر تو ساپ کا ہے لیکن صرف ایک ڈرائگن کا اگر آپ ہمارے چینل سے پہلے سے جڑے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ بائبل میں بھی ٹھیک ایسی ہی جیو کا اولیک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کا نام ہے لیوائی تھن لیوائی تھن کو بھی ٹھیک ایسا ہی جیو مانا گیا ہے جو World Serpent کی طرح ہی سمندر کی گہرائی میں اپنی پوچھ اپنے موہ کے اندر لے کے بیٹھا ہے ایسی طرح ہی گریک میتھلوجی میں بھی ٹائفون نام کے دانب کے بارے میں بتا رہا ہے جو World Serpent سے مل کھاتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کی الگ الگ میتھلوجی میں ایک ہی جیو الگ الگ روپ سے جانا گیا ہے تو یہ سوال اٹنا تو لازمی ہے کہ کیا World Serpent جیسا کوئی دانب صرف کتاب کے پنوں میں ہی نہ ہو کے اصل میں بھی موجود ہو سکتا ہے کیا ماناگتا سے انجان سمندر کی گہرائی میں ایک وشال سرپینٹ بسا کرتا ہے دھرتی اور ہمارا کیا حال ہوگا اگر World Serpent اصل میں جیویت ہوتا اور کیا پرباب پڑے گا اگر وہ سمندر میں سے اٹھ جائے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ World Serpent صرف ایک رکشک ہے تو ایسا سوچنا سکھے کے ایک پہلو کو دیکھنا ہوگا ہمیں سکھے کے دونوں پہلو کیوں نظر ڈالنا ہوگا میتھلوجی کے حساب سے اگر کوئی پرانی یا پھر کسی بھی روپ سے World Serpent کو اتنا ڈسٹرپ کیا جائے کہ وہ اپنی پونچ اپنے موں سے نکال لے اس دن World Serpent گہرائی سے اٹھ کر زمین کیوں اور بڑھنے لگے گا میتھلوجی کے مانے تو اگر World Serpent کسی طرح سے جاگ اٹھتا ہے تو اسے صرف God of Thunder تھور ہی مار سکے گا تھور اور World Serpent کی لڑائی میں دھرتی کو اتنا نقصان پہنچے گا کہ پوری دھرتی سمندر میں سما جائے گی یعنی کہ صرف World Serpent کے اٹھنے سے دنیا کا انت نہیں ہوگا بلکہ اس جیو سے لڑنا دنیا کے ختم ہونے کا کارن بنے گا لیکن یہ تو بات ہوئی میتھلوجی کی زارہ سوچئے کیا ہوگا اگر World Serpent آج کے دنیا میں جاگ اٹھے ایک ایسی دنیا جہاں کوئی تھور نہیں ہے ایک ایسی دنیا جہاں انسان ہی سب سے شکتشالی اور خطرناک جیو ہے اگر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمندر میں World Serpent موجود ہے تو دنیا کے الگ لگ ویگیانک اس جیو کو پڑھنے کی کوشش میں لگ جائیں گے دنیا کے سبھی دیش اس ریس میں لگ جائیں گے کہ کون سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس جیو کے بارے میں جانکارے نکال پاتا ہے اس کے چلتے الگ لگ طریقوں کا استعمال کیا جائے گا پڑھنے کا اور اس بات کے کہیں زیادہ چانس ہے کہ ہمارے یہ حرکتیں World Serpent کو جرور جگہ دے گی ایسے میں ہمیں کوئی طریقہ سوچنا ہوگا اس جیو سے لڑنے کا اور سچ کہیں تو ہمارے لئے اسے مارنا بہت کٹن ہوگا کیونکہ World Serpent کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ ایک جہریلا سانپ ہے جو کی ناکیول دھرتی کے زیادہ تر حصے کی سمندر کو جہریلا بنا سکتا ہے بلکہ اپنے مو سے جہر کو فیک کر دھرتی کی ہوا کو بھی جہریلا بنانے کی شمتہ رکھتا ہے ایسے میں آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ اکیلا ایک World Serpent پوری مانوطہ کے انت کا کارن بن سکتا ہے کیونکہ اس جیو کا شریر اتنا وشال اور مضبوط ہے کہ اسے مارنے کے لئے ہمیں اپنے سب سے شکتشالی بوم کا استعمال کرنا ہوگا دوسری بھاشا میں کہے تو دنیا کے سبھی دیشوں کو ایک ہونا ہوگا اور کئی سارے نیوکلئر بوم کا استعمال کرنا پڑے گا لیکن ایسا کرنے سے ہماری مشکلیں اور بھی بڑھ جائیں گی کیونکہ اتنے سارے نیوکلئر بوم سے نکلنے والی ریڈیشنز World Serpent کے مو سے نکلنے زہر سے مل کر اور خطناک روپ لے لے گی یعنی کہ اگر ہم کسی طرح سے World Serpent کو مارنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو بھی مانوطہ کو اتحاس کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا موسیقی